ہندوستان کا خانون دستور اگر کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ کو سیلس ڈیفنس کی اجازت دیتا ہے اب جو یہاں پر جو فرقوانا تشدد کے جو معاملات پیش آ رہے ہیں ایک نیا طریقہ ایک نیا ہتھیار نکالا گیا ہے کہ جو مظلوم ہے جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اسی کے مکانات توڑے جائے انہیں اجتماعی طور پر سزا جیت جائے ہالاکہ یہ انٹرنیشنل ہیمن ریس خانون کی بھی خلاف فرضی ہے اور ہمارے خود ملک کے خانون کی بھی خلاف فرضی ہے اور جو مکانات کو دھایا جا رہا ہے جس طرح سے جس اندour سے دھایا جا رہا ہے غیر خانون طریقے سے دھایا جا رہا ہے یہ بالکل یہ ایک نئی بات ہے بالکل یہ ایک دم حیرت کرنے والی بات ہے کہ سپرن کوٹ کا بھی آورڈر آنے کے باوجود بھی کام سپرن کوٹ کے حکم کی بھی خلاف فرضی کی جاری ہے اور یہ معاملہ جو ہے کئی چھوٹے سے قضبے میں نہیں ہوا ہے کئی چھوٹے سے گمنام علاقے میں نہیں ہوا ہے بلکہ ملک کا ہمارے کنٹری کا جو نیشنل کیپٹل ہے وہاں کے ایک خریبی علاقے میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے وکیر رویندر کمار صاحب ہیں جو راشی مکتی مورچہ کے صدر بھی ہیں رویندر کمار صاحب آپ کا ہمارے پروگرام استقبال ہے کل جو جہانگرپوری میں دیلی کے علاقہ ہے جہانگرپوری کے علاقہ جو واقعات پیش آئے آپ خود اس کے گواہ ہے کس طرح سے جو ہے ہوا ہے وہاں پر مکانات سپریم کورٹ نے اس سے دینے کے باوجود بھی دھانا شروع کیا پھر دوبارہ پہنچنا پڑا ہے اپروس کرنا پڑا تو یہ کس طرح سے ہو رہا ہے کہ کوئی لوگوں کو کوئی ڈر خوف ہے یا نہیں ہے نا عدالت کا ڈر خوف ہے نا ملکی جو بڑنامی ہو رہی باہر پوری دنیا میں اس کا ڈر خوف ہے دیکھیں اگر کوئی آدمی آپ کو خوف ملانا چاہتا ہے آتنگ پھیلانا چاہتا ہے تو اگر وہ کہے کہ میں کانون کے حساب سے کام کروں گا تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا ڈر آپ کو بدماج سے لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پسٹول ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں نشتر ہوتا ہے تو آپ کو ڈر نہیں لگتا لیکن وہ ہی اگر نشتر جو ہے کسی گنڈے بدماج کے ہاتھ میں ہو تو آپ کو ڈر لگے گا کیونکہ پتہ نہیں ہے کیا کرتے اب جو آپ نے کہا کہ ڈلی کی جہانگیر پوری میں جس دریں سے مکان گرائے گئے تو اس کا پورا ایک طریقہ سمجھئے کہ میں اسے کہتا ہوں کہ ہندوستان میں برڈوزر کے استعمال کا ایک پیٹرن ہے پیٹرن یہ ہے کہ پہلے وہ جلوس نکالیں گے جلوس میں وہ نارے لگائیں گے بڑکاؤ نارے ہوں گے جلوس میں وہ تلوار لیں گے چھوڑے لیں گے ایون کٹا جو ہوتا ہے وہ لے کے گھومیں گے اور پولیس ان کے ساتھ رہے گی اس کا اچانک دکھائیں گے کہ وہ ان کے راستے میں مججد جرور آنی چاہیے کیونکہ مسجد آئے گی تب ہی جھکڑا ہوگا تو مسجد کے بعد جا کر وہ ایسی حرکتیں کریں گے جو ناپاک قسم کی حرکتیں ہوں گی جیسے کبھی کہیں گے ہم یہاں جھنڈا گاڑ دیں گے کبھی اندر آپ نے دیکھا کہ جھاگیرپوری میں انہوں نے بیر کی بھوتیں پھیک دی انہوں نے جو جھنڈے ہیں بھگوہ جھنڈے اور ٹوپیاں وہ ڈال دیئے اور اس کے بعد وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ دوسری طرف سے کوئی پتھر آئے اور میں یہ نہیں کہتا کہ پتھر جو ہے دوسری طرف سے آئی یہ لوگ جو ہے اپنے لوگوں کو ہی دوسروں کی ایک جیسے سکلٹ کیپ ہے وہ پہنا دیا اور وہ کوئی بھی آدمی پتھر مار دے تو آپ جب بھی ایک بہت سارے درشت دیکھیں گے یوٹیوب پہ بھی اور چیزوں پہ بھی کہ لوگوں نے بھگوہ کبڑے پہن رکھے ہیں بھگوہ ٹوپی لگا رکھی ہے اور وہ پتھر باجی کر رہے ہیں اور پتھر باجی کی آر میں وہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے ہمارے اوپر پتھر باجی کی اس کے بدلے میں ہم نے ہنسا کی اور ہنسا کے بعد جو ہے پتہ چلے گا نقصان کس کا ہوا مسلمانوں کا مرے کون مسلمان دکان کس کی جلی مسلمان کی اور کس کیس کس کے خلاف دا جوا مسلمان کے خلاف کو اور جب درج کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی جانچ نہیں ہوتی جانچ ہونے سے پہلے ہی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مندر پردیش کے مکہ منتری میں دھرتی میں گاڑ دوں گا گاڑ دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں بالکل سواتھ کر دوں گا تو یہ جو ہے ایک سبھے بھاشا کے پردان منتری یا مکھے منتری کی بھاشا نہیں ہے جب یہ مکھے منتری بنتری ہے تو شپت لیتے ہیں میں سمبیدھان کی رکشہ کروں گا میں سمبیدھان کی شپت لے کے سمبیدھان نام کا چیز ہے یعنی ان کا کامی جب سے شروع ہوتا ہے جب سمبیدھان شپتے بول لیتے ہیں جبان سے اور یہ سمبیدھان کی اویل نہ کرتے ہیں بلڈوزر لیا ہے کہ بلڈوزر کلچر ہے اور اب دیکھیں کہ RSS کے سارے لوگوں نے جب یوگی آدیتنات کا چناؤ چلھا تھا تو ایک راجہ سنگھ ان کے ہیدراباد کے بدھائک ہیں جنہوں نے کہا کہ ہزاروں کی سنکھیا میں بلڈوزر جو ہے وہ تر پردیش کے لئے چل پڑے ہیں تو ایک طرح سے بلڈوزر کلچر جو ہے یہ دیش میں ستھاپیت کرنا چاہتے ہیں اور دلی میں جو ہوا آپ دیکھیں گے کہ سولہ تاریخ کو حنمان جہنتی پہ جو دنگے کی بات کی ہوئی اس میں میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ کسی بھی جلوس کو دلی میں نکالنے کے لئے آپ کو ڈی سی پی آفیس سے پرمیشن لینی پڑتی ہے چوبیس شرطیں ہوتی ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں اور ان چوبیس شرطوں کے بعد اگر آپ اس کا علنگن کرتے ہیں تو آپ کے خلاف جو کاروائی ہوگی تو تین بار جلوس ایک ہی علاقے سے ایک ہی مجید کے بھار کیوں نکلا یا تو اس مجید سے انہیں لگا ہوگا یا کیا ہے لیکن ایسا تھا پہلی بار انہوں نے جلوس نکالا دنگا نہیں ہوا دوسری بار نکالا نہیں ہوا تو انہوں نے کہا تیسری بار اور نکال لیتے ہیں اور بعد میں پولیس کمیشنر بتاتے ہیں کہ تیسری باری کا جو دنگا ہے جس جلوس کو نکالا گیا اس کی پرمیشن بھی نہیں تھی تو ایک ایسی بھیڑ جو کہ ایلیگل بھیڑ ہے تو اپنے ہاتھ میں تلوارے لے رکھی ہیں اپنے ہاتھ میں چھوڑے لے رکھی ہیں اپنے ہاتھ میں کٹے لے رکھی ہیں اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں لے رکھی ہیں بیر کی بوتلیں لے رکھی ہیں تو آپ سمجھئے کسی طرح سے وہ دھارمک جلوس نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے وہاں حادثہ کیا حادثہ کرنے کے بعد ہی ہو گئا جہ دنگا ہو گیا اور دنگے کے بعد جو ہے اچانک دلی کی munisco پریکلن Economy نے ایک آرڈر کر دیا کہ ہم جو ہے بیس تاریخ کو دلی پولیس کی سیوائیں لے کر وہاں پر جہانگیر پوری میں ہم جو ہے illegal construction illegal مکان گرائیں گے آپ کو پتہ دلی میں کتے illegal infrastructure ہے 1968 سے دلی میں آج کے سمعے میں دو لاکھ اسی ہزار سے زیادہ illegal property book ہیں دو لاکھ اسی ہزار سے زیادہ ان پہ کسی پہ جو ہے بلڈوزا نہیں چلتا آپ دلی کے کسی بھی علاقے میں گھوم جاؤ آپ کناٹ پہ جائیں گے تو پتہ چلے گا کے علاوہ بینک کے ساتھ یہ ایک سڑک گھیر کر جوا ہے پچاس گچ کی سڑک پر دکان بنی ہوئی ہے آپ بنگالی مارکٹ جائیں گے پوری بنگالی مارکٹ illegal ہے آپ اس طرح سے کسی بھی کالونی میں چلے جائیں گے جیسے کہ آپ اگر گولفنگ میں جائیں آپ اسٹ آف کیلاش میں جائیں بسند بیہار میں جائیں آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں even پارلیمنٹ کے باہر بھی آپ کو illegal construction ملے گی تو ایسی illegal construction کو تو بک نہیں کرتے ان کو توڑتے نہیں پھر وہ کہتے ہیں جی ہم اس illegal construction کو گھرانے جا رہے ہیں پولیس کو چٹھی لکھتی ہے عدالت کہتے ہیں کہ مدد دو تو عدالت کی کہنے کے باوجود پولیس مدد نہیں دیتی کل جو ہے چودہ سو پولیس والے چودہ سو پولیس والے illegal construction کو گھرانے گئے اور اور کوٹ میں آج وہ ان کا وکیل جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے وہ کہہ رہا ہے جی ہم تو وہاں پر جو ہے میجیں کورسیاں تھی اور بینچیں تھی انہوں نے اٹھانے گئے تھے تو عدالت نے خود پوچھا جسے ناغشوار راو جو عدالت کے جج ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی بلڈوزر سے کب سے آپ کورسی میج ہٹانے لگے اور ساتھ بلڈوزر لے گئے ساتھ بلڈوزر کے ساتھ جو ہے چودہ ڈرک لے گئے اور چودہ سو پولیس والے تھے اسی گرانے والے لوگ تھے تو آپ سمجھئے کہ جس جگہیں پر دو جار سے زیادہ کا اسلاح ہو اور وہاں کہیں کہ ہم جو ہے صرف اسٹرکچر گرانے گئے تھے اور اسٹرکچر کس کا گرائیا اسٹرکچر انہوں نے جہانگیر پوری کی جو جاوام مسجد ہے اس کا گرائیا اس کی فوٹو آ رہی ہیں دیواریں توڑی جا رہی ہیں تو رمجان کے مہنے میں اگر ہندوستان میں کسی علاقے میں دیش کی رازدانی میں پوری دنیا کے مسلمان نے دیکھا کہ ہندوستان میں مزید کو رمجان کے دوران جو ہے پولیس کے سندرکچن میں گرائے دار تو اس سے ہندوستان کی image ہندوستان کی جو پرتیسٹھا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان ایک سر دھم سنبھا والا دیش ہے بہت سینشیل تا والا دیش ہے اور ہماری جیون کا فلسفہ ہماری جیون کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دھرم ویکتیگت ہے دھرم کا راجیتی سے کوئی سممن نہیں ہے لیکن انہوں وہ نے کیا کیا کہ دھرم کو جو ہے راجیتی سے جوڑ دیا اب یہ بات آتی ہے کہ کل ہی کل کی بات کہ سپریم کورٹ نے دس بچ کر پینتالیس منٹ پہ کہا کہ بھائی اس ڈیمولیشن پہ ہم جو ہے اسٹے لگاتے ہیں اس کے بعد جو ہے گیارہ بجے ڈلی کے جو بیئرین اور ڈلی منسپلل کارپیشن کے وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو اکبال سنگھ ان کا نام ہے راج اکبال سنگھ وہ کہتے ہیں گیارہ بجے سپریم کورٹ کا آدیش ہوگا تو ہم روگ دیں گے تب تک سب لوگوں نے بتایا آپ سمجھئے سپریم کورٹ کے آدیش وہ ہی نہیں ہو تو جو پرنٹ ہو گیا ہے سپریم کورٹ کا نیائدیش اگر اپنے مہن سے جو بات بولتا ہے observation دیتا ہے کوئی رائے رکھتا ہے وہ بھی اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کو اس کا پالن کرنا چاہیے یہ کانون ہے لیکن اس کانون کو نامان کر انہوں نے وہاں بارہ بجے سپریم کورٹ کو دوبارہ کہنا پڑا یہ اندوستان کے تیاز کا پہلا ماملہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے ڈیڑھ گھنٹے بعد دوبارہ اسٹھے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ اس ماملے میں کتے سکتے ہیں اور باقی یہ جو بی جے پی والے لوگ ہیں یہ سپریم کورٹ کو ایک طرح سے نکارہ سمجھتے ہیں میں ایک وشندو پریشتھوالے سے بات کر رہا تھا تو وہ بولا جی جب لنکا جلانے گئے تو اگر سپریم کورٹ ہوتی تو اسٹھے لگا دیتی تو وہ لنکا نہیں جلا پاتے تو یعنی کہ یہ ہر چیز میں سپریم کورٹ کا مجاگ بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ مجاگ کی چیز ہے اچھا سر یہ جو ہے کلیر کٹ جو ہے سپریم کورٹ کی جو ہے وہ کی گئی ہے توہین کی گئی ہے حتی کہ عدالت کا مقدمہ بنتا ہے ایک تو یہ معاملہ ہے دوسرا یہ معاملہ ہے کہ جو ڈیلی پولیس نے کوئی وہ نہیں لگائی ہے دفعہ نہیں لگائی ہے اور گرفتاریاں بھی ایک طرفہ کر رہی ہے تو یہ تینوں چیزوں کو ملا کر کل ملا کر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بجرنگ دل کی جتی بھی ڈیلی ہم دیکھیں گے پچھے میں کہوں گا تین چار سال تھے بہلی تو یہ ایک آندولن چلایا تھا وشندو پریشاد نے کہ ہم جو ہے چھوڑے کو لے کر جو ترشول ہے ترشول کی طرح کے انہوں نے پینے چھوڑے بنائے تھے اس پر ہائی کورٹوں نے ڈوک لگائی کہ یہ اس طرح کے آپ جو ہے ڈھارمک چین نے نہیں ہے یہ چھوڑا ہے اور اس پر ڈوک لگ گئی تھی اس کے بعد انہوں نے وہ ترشول لگنا بند کر دیا اب پچھے پانچ سال سے میں دیکھتا ہوں جب بھی وشندو پریشاد یا بجرنگ ڈالیا ایسے آتھائی لوگوں کی جلوس نکلتے ہیں ان میں لڑکیوں کے ہاتھ میں لڑکوں کے ہاتھ میں بچوں کے ہاتھ میں ترشول ہوتے کی جگہیں جو ہے تلوار ہوتی ہے ان کے پاس چھوڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے جس سے آپ کسی کو بھی کاٹ سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں کٹے ہوتے ہیں آج کے سامنے میں میرا ماننا ہے ڈلی میں بیس ہزار جو ہے عوید تلواریں ہیں چھوڑے ہیں کٹے ہیں اور ڈلی میں پانچ سو روپے میں ہزار روپے میں کٹے ہیں ڈلی پولیس کی ناکامی ہے کہ وہ آج تک کسی بھی کٹے کو برابند نہیں کرتی کسی بھی دھارمک آدمی پہ تو کٹے ہم لیتی نہیں اور پولیس نے جو فائے لکھی اس کے بارے میں بھی آج کے سامنے میں نہیں پتا کہ وہ فائے لکھی گئی ہے یہ واپس لے لیا تو یہ چیزیں جو ہے ڈلی پولیس کی ناکامی بتاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان میں اگر آپ پہ کوئی ہتھیار ملتا ہے آپ لوگوں کو اکساتے ہیں کیا آپ کوئی ہنسہ کریں گے تو اس پر یو ایپ لگنا چاہیے تو میرا یہ کہنا ہے کہ جتے بھی جلوس نکلتے ہیں اگر ان میں ہتھیار ہے تو جو پولیس والے وہاں کے ایس پی ہیں یا ڈی سی پی ہے اس کو ترند برخاص کیا جانا چاہیے اور سپریم کوٹ نے دو اٹھارہ میں ایک پورا بڑا آدیش دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ ہر جلے میں ایک نوڈل آفیسر ہونا چاہیے جو سامپردائک صدبھاؤ اور سامپردائک تناہوں پر نگاہ رکھے اس کی ہر افتے جو ہے تھانے میں بیٹھا گونی چاہیے اور تین مہینے میں ہر جلے کے سارے تھانے ادھاروں کو بلا کر اسٹیٹ میں اس کی بیٹھا گونی چاہیے تو وہ آستہ کنوں نے نہیں کی تو یہ جو سپریم کوٹ کے آپ نے کہا کہ آدیش کی آویل نہ ہو رہی ہے یہ دوزارہ اٹھارہ جولائی کی آدیش کی بھی آویل نہ ہو رہی ہے اور اسی لیے آپ سمجھئے کہ ہندوستان میں جو آدمی کانون کا پالن کرتا ہے اس کو کئی بار لگتا ہے کہ یا تو مورک ہے یا عدالت جو ہے یا کانون جو ہے اس کی رکشہ کے لیے وقت پر رہی آتا تو مار پیچھے پکار والی بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایک طرف ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کھرگون میں جو لوگ کو ارسٹ کیا گیا ان میں تین لوگ تو وہ تھے جو جیل میں تھے ایک آدمی جو ہے اسپطال میں آپریشن کر رہا تھا ایک آدمی جو ہے کرناٹک میں گیا ہوا تھا اور ایک آدمی تو ایسا تھا جس کے دونوں ہٹ کٹے ہوئے تھے اور اس پر یہ آروپ ہے کہ پتھر پھیک رہا تھا تو جسے ہم ایلی بھی بولتے ہیں بہانہ جو ہے میں بتاتے ہیں کہ ایک آدمی دو جگہیں پرد نہیں ہو سکتا اگر میں صدق کر دوں کہ میں آج کے دن بنگلہ دش میں ہوں اور میرا پاسپورٹ یہ ہے تو اس کا مطلب یہ مانا جائے گا کہ میں اس سمیں موقع پر ایک آدمی دو جگہ موجود نہیں ہو سکتا تو ایلی بھائی والے مان لو آپ سمجھئے سات لوگوں کو جن کا میں نے جکر کیا ان کے آڑ میں کن لوگوں کو انہوں نے چھوڑا پہ کسی نے تو پتھر پھیکے اگر انہوں نے سات عبیقت بنائے اور انہوں نے پتھر پھیکے اور یہ پروو ہو گیا کہ انہوں نے نہیں پھیکے تو سوال یہ ہے کہ جنہوں نے پھیکے وہ کون تھے تو وہ دراصل وہ لوگ تھے جنہیں پولے چھپانا چاہتی تھی اور وہ دراصل بجرنگ دلو وشندو پریشت کے ہی لوگ ہیں جو دنگائی ہیں جو دنگے کی پوری کی ساجی شرکتے ہیں اور اسی لیے جیسے دلی پولیس اب کہہ رہی ہے کہ جاگیر پوری معاملے میں ہمیں ایک ویڈیو ٹیپ ملی ہے بیس سیکنڈ کی جو بتاتی ہے کہ ساجیش ایک دن پہلے ہوئی ساجیش ایک دن پہلے نہیں ہوئی ساجیش دو دن پہلے نہیں ہوئی ساجیش تو آپ سمجھئے کئی سالوں سے چل لائی ہے اور یہ یوپی کے چناؤں میں اور جتے بھی یہ لوگ بکتبے دیتے ہیں ان کی دھم سنسد میں یہی تو کہتے ہیں کہ ہم دیش کے لیے جان دینی پڑے تو دیں گے اور جان لینی پڑے تو لیں گے تو لیں گے جان لینے کا جو مقصد ہے جو آدمی کے حکمکار لگا رہا ہے وہ بھی تو ہوتا ہی دیوشی ہے جو بھیل کو اکسانے والا ہوتا ہے یہ آپ جو خرگون کے بات کر رہے ہیں کہ ویڈیو بھی سرپیس ہوا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صاحب جو کہہ رہے نا پتھر بازی کر رہے ہیں اور پولیس بھی ان کی مدد کر رہی ہے اور آپ نے جو کہا کہ کسی کو بچانی اکوش کر اسی لیے دوسروں پر عزام جو دالا جاتا ہے کسی پر جو ہے تو یہ عملان صورتحال ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے کہ آج خود جو ہے سپریم کورٹ جو اس کی توہین کا جو ہے حتک کا جو معاملہ ہے وہ لیں گی وہ یہ جس طرح کا معاملہ سپریم کورٹ دیکھیں سپریم کورٹ اس بات کا سنجان جرور لے گا اور اگر سپریم کورٹ اس بات کا سنجان لیتا ہے تو آپ سمجھے یہ دلی کی جہانگیرپوری کا معاملہ نہیں ہے اس کا سب سے بڑا راجنیتک نقصان جو ہے وہ یوگی آدھتنات کو ہوگا اس کا سب سے بڑا راجنیتک نقصان جو ہے شیو رات سنگھ چوان کو ہوگا اس کا سب سے بڑا راجنیتک نقصان جو ہے گجرات کے سی ام کو ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ جب معاملہ پہلے یوپی میں بلڈوزر چللا تھا پھر آپ نے دیکھا کہ مدبہ دیش میں چللا ہے پھر جو ہے گجرات میں چلا تو یہ چیزیں جو ہے سپریم کورٹ کے سنگیان میں نہیں تھی لیکن اب سپریم کورٹ جب بلڈوزر کی بات پر بات کرے گی تو وہ دلی کے جہانگیر پوری پہ ہی فہنسا نہیں دے گی یہ فہنسا پورے ہندوستان میں لگو ہوگا اور یہ جو بلڈوزر کلچر جس بابا نے شروع کی ہے ہم کہتے ہیں کہ یوگی آتیتنات نے شروع کی یہ دراصل یوگی آتیتنات کے سارے بلڈوزروں کا خاتمہ کرے گی شیورات سنگھ کے سارے بلڈوزروں کا خاتمہ کرے گی اور آنے والے سمیں میں سپریم کورٹ کو صد کرنا پڑے گا تیہ کرنا پڑے گا کہ آپ بلڈوزر کا استعمال بیدونس کے لیے نہیں کر سکتے اس کے لیے سپیشل پرمیشن جو ہے ڈی سی پی سے چاہیے ہوگی تب آپ بلڈوزر چلا کر کسی نرمان کو گرا سکتے ہیں اور دراصل یہ بھارتی راجیتی کی ایک بڑی اپلپدی ہے کہ جہانگیر پوری کے یہ ماملے میں جو سپریم کورٹ نے سنگیان لیا ہے اس سے دیش میں بلڈوزر کلچر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے بہت شکریہ رویندر کمار صاحب یہ تیہ رویندر کمار صاحب کہنا ہے کہ جس طرح بلڈوزر کلچر لیا گیا بلڈوزر کلچر لیا گیا ہے اس کا خاتمہ سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا ہے اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے اور یہ سب کچھ جو کچھ کیا جا رہا ہے ایک فرقے کو ایک تفرقے کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں جو ہے بدنامی ہو رہی ہے خاص طرح سے مدد جو ہے جہانگیر پوری کی مدد جس طرح سے بلڈوزر چلانی کوشش کی گئی وہ بھی آئے رمضان کے دنوں میں اس کے نتیجے میں جو ملک کی امیج ہے ہمارے ملک کی ایک بہت زبردست امیج بنی ہوئی پوری دنیا میں وہ اس امیج کو بڑا نقصان پہنچا ہے اس کے نتیجے میں کیمرمن زیشان راہے کے ساتھ میں عبدالباری محصول نہیں دے گی کیمرمن زیشان راہے کے ساتھ میں آیا